اور عمال میں سب سے عام عمل نماز ہے نماز ہے نماز ہے یہ نماز زندہ ہو مسلوں کا حل نماز سے ہے مسلوں کا حل نماز سے ہے بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ دن میں پانچ دفعہ آزان ہے اور ہر آزان میں چھ مرتبہ کے روایا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گوشتی ہے آزان آزان میں چھ سبق ہیں یہ چھ سبق پکے ہو جائیں دین بہت اثر دنیا بنے گی آخرت آزان کے چھ سبق پکے کرو پہلا سبق اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ کوئی بڑا نہیں سب سب ضعیف ہیں قوی اللہ ہے سب کمزور ہیں طاقتور اللہ ہے سب محتاج ہیں سمد اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے آزان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے وَلَهُ الْقِبْرِيَعُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے اللہ کی ہے دوسرا سبق آزان کا اَشْهَدُواً لَا اللہ اُس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں کوئی کام بنانے والا نہیں کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی نفع دینے والا نہیں کوئی سہت دینے والا نہیں سہت دینے والا اللہ ہے نفع دینے والا اللہ ہے کھیتیاں گانے والا اللہ ہے کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے سارے نظام کو چلانے والا کون اللہ ہے تیسرا سبق آزان کا اشہدو ان محمد الرسول اللہ کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو نبی کے رن میں رنگے جاؤ نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گھڑے میں گھرے گا پریشانیاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی نبی کا دامن پکڑو کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں نبی کا دامن پکڑو کامیاب ہوگے سب زیادہ حصت والے اللہ کے نبی ہیں حصت چاہیے تو نبی کی چال چلو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُسُوهُ وَمَا نَعَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو اللہ کے رسول جس چی سے روکے رک جاؤ اِن کُمْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي اگر تم یہ اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا اللہ نے ساری خیریں ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی بھی ہیں سب سے اونچی شان والے نبی دیئے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے پہاڑ بھی پہچانے حضرت علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت بھی چانے اللہ کے رسول آپ ایک سفر میں ایک کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکین کھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھاؤ آپ ایک سفر میں ایک کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی خوشک ہے کترہ پانی کا نہیں آپ نے موں میں پانی لیا اس میں کلی کر دی آپ کی کلی کی برکت سے خوشک ہوا پانی سے بر گئے یہ ہے آزان میں پیغام کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی تباہ ہے اللہ کو ساتھ دینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اب نبی کی تباہ میں سب سے اہم چیز ناماز تو چوتھا سبق آزان کا حیع علی الصلاة آجو ناماز کی دور حیع علی الصلاة آجو آجو دکاندار صاحب دکان بند کرو وزیر صاحب کرسی چھوڑو وکیل صاحب جج صاحب بزدور صاحب ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر باد میں مسلمان پہلے وزیر باد میں مسلمان پہلے ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے نماز ہے حیع علی الصلاة آجو نماز کی طرف آجو نماز کی طرف بازار بند ہو جائیں دکانیں بند ہو جائیں دفتر بند ہو جائیں آپ نے کسی کو آواز دی وہ نہیں اٹھا پھر آواز دی نہیں متوجہ ہوا آپ کو گئے یہ بیرہ تو نہیں جو آزان سن کے نماز کو نہ اٹھا یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ قُلُوبُ لَّتِي فِي الصُّدُورِ باز وقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ بعض وقت آنکھی اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے آزان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا یہ دل کے کان بھیرے ہیں پانچ ماہ سبق آزان کا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کیوں آجو نماز کی طرف وہ تمہارے کاموں کا بننا نماز میں وہ تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں تمہاری خوشیاں نماز میں تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے باقی مسئلے تو ہلوں گے پیسے سے یہ تو برکت کی چیز ہے باقی کام جو بنیں گے اپنی زیانت چالا کی ہشیاری سے نہیں 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 تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں میرا بیانت ہے ججوں میں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے نماز کیوں نہیں بڑی کہ میٹنگ ہو رہے گی اچھا نماز غیر اہم ہے میٹنگ اہم ہے جس کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ بیچارہ کرسی میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکے جو اپنے نفع نقصان کو رجان دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا جو چھ گھنٹے کی میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر اللہ چھ سیکن مجھ کی دھچیاں اڑا دے گا مگلن سے ٹکر نہیں حی علی الفلاح آجو کامیابی کی طرف تمہاری کاموں کا بننا نماز میں ہے ہو با لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ دیں جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا چھٹا سبق آزان کا فجر کی آزان میں اضافہ کیا نماز بہتر ہے کسے نماز بہتر ہے کسے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ زندہ آدمی کو سوئی چھوو چیخ نکلے گی مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا جس کا دل زندہ ہوگا جب آزان سنے گا دکان بند دفتر بند بیٹن چھوڑے گا پیسٹر سے اٹھے گا نماز اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مسنا ہوگا پہلے دو سبق آزان کے موزن نے دوبارہ دہرائے دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے آزان میں اگر کوئی آزان کو سمجھے آزان سن کی دکان پہ نہیں بیٹھ سکا دفتر میں نہیں بیٹھ سکا تبلیغ میں یہ میند ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا انشاءاللہ یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز بڑھوں گا نہیں بھائی اپنی بڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے اگر آپ کے محلے میں ایک وہینے میں دو تین نمازی بڑھ جائیں صرف دو تین نمازی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھ گئے پچیس تیس دو سال میں پچاس ساٹھ ستر چار سال پانچ سال بعد آپ کی مسئلہ جگہ نہیں ملے گی اب آپ سب دیکھو آپ کی مسئلہ میں تبلیغ کا کام دس سال سے ہو رہا ہے پندرہ سال سے ہو رہا ہے نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو آزان پر بند ہوتی ہیں کتنے دفتر ہیں جو آزان پر بند ہوتی ہیں بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کیلئے کشت ہو گیا برکت کیلئے اجتماع ہو گیا یہ اجتماع کچھ لیے ہے کہ سب اللہ کو پہچانیں اللہ کی مانیں نماز زندہ ہو پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے یہ مجمع حسم کر لے تو کوئی ایک مہینے بعد کتنی نمازی پڑھ جائیں گے دو مہینے بعد کتنی نمازی پڑھ جائیں گے تو یہ پکہ عظم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ منت خشامت پیار سے محبت سے سمجھانا بھائی نماز اللہ کا حکم ہے مولوی صاحب کا نہیں ہے کون اللہ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دیئے ہیں اللہ رمارہ میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی میں نے تمہیں زبان نہیں دی میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دی ہے واللہ کہے نماز وہ اللہ جس نے عقل دیئے ایک سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑی کہتا میں کام کر رہا تھا میں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تو انکام کر دی تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تو انکام کر دی جس سے پیس ہزار تنخواہ لیتے ہو سارا دن جی سر جی سر جی ساپ جی سر جی ساپ یا جس کو پیس ہزار تنخواہ دیتے ہو پانچ منٹ لیٹ ہو جائے اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہو تنخواہ کس بات کی لیتے ہو جس اللہ نے آنکھیں دی جو پانچ کروڑ میں نہ ملے جس اللہ نے ہاتھ دیئے جو پانچ عرب میں نہ ملے جس اللہ نے عقل دی جو پانچ کھرم میں نہ ملے واللہ کہتا ہے حیاء علی الصلاح آجو نماز کی طرف آزان سن کے دکان پہ بیٹھے دفتر پہ بیٹھے کہ جی صبح آنکھ نہیں کھلتی توبہ 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 رات کو اللہ تین بجے زمین کو چھٹکا مارے تھے دیکھ ہاں کھلتی گے نہیں رات کے دو بجلہ تیرے پیٹھے پہ درد کرے دیکھ ہاں کھلتی گے نہیں اس کائنات کا خال ایک مال ایک بادشاہ واللہ کہتا ہے حیاء علی الصلاح آجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانچ نمازیں فرض ہیں نا لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا من صلی اللہ صبح فہوہ پی ذمہ اللہ اب جو صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھا ہے مسجد جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا دکان جا رہا ہے دفتر جا رہا ہے کاروبار جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے شیطان کا جھنڈا توبت توبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے صبح نماز نہیں پڑھی وضو نہیں کیا اللہ کا نام نہیں لیا یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پشاپ کر دیا ہے اور جو فجر پڑتا ہی نہیں جو فجر پڑتا ہی نہیں اس کے کان تو شیطان کے گھٹر بنے ہو رہا ہے سبطال